پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کہتا ہے کہ یار بھوکا ہے تو بھوک کی آثار تھے تو میں جلدی سے اجازت لے کے ادھو دھوڑا تو آپ کے لئے دودھ کا انتظام کرنا ہے آپ کے لئے دودھ کا انظام کرنا ہے حضرت یارسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیجی آپ بڑے خوش ہوئے آپ نے دودھ پیا خوب پیا خوب پیا اب حدیث کے الفاظ دیکھئے کیا ہیں اس کو کہتے دوستی کا حق فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر دودھ پیا اس قدر دودھ پیا یہاں تک کہ میں سہراب ہو گیا یہ نہیں کہا رسول اللہ سہراب ہو گئے یہاں تک کہ میں سہراب ہو گیا یہ ہے دوستی ابو بکر نے تو دوست رسول اللہ ہی کو بنایا لیکن رسول اللہ نے کہا کہ نہیں دنیا میں میں اللہ کی علاوہ کچھ کو دوستی بنا سکتا اگر بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن ابو بکر کو دوست رسول اللہ تھے کیا فرماتے ہیں آپ نے اس قدر دودھ پیا کہ میں سہراب ہو گیا کیا آج ہمارا مقام دوستی کا اس منزل پہ ہے کہ ہمارا دوست اگر وہ بھوک پہ دودھ پیے اور ہم اس کے چیرے کو دیکھ دے کے خوش ہوں کیا رب میں سہراب ہوں میرا کلیجہ تھنڈا ہو رہا ہے میرا دوست پی رہا ہے میرا کلیجہ تھنڈا ہو رہا ہے میرے دوست کو عزت مل رہی ہے میرا کلیجہ تھنڈا ہو رہا ہے میرا دوست ترقی کر رہا ہے میرا کلیجہ تھنڈا ہو رہا ہے میری دوست کو آفید حفاظت مل رہی ہے کیا ہم اس مرتبے پہنچے ہیں نہیں اگر ہم مشاہدہ کریں جائزہ لیں تو ہم سب سے پہلے اپنے دوست سے جیلس ہوتے ہیں اگر دوست کو عزت مل گئی سب سے پہلے حسد ہمارے دل میں آتا ہے سب سے پہلے بغض ہمارے دل میں آتا ہے اور ہم ہی اپنے دوست کے بارے میں چار الٹی سیدھی باتیں کر کے اس کے پول کھولنا شروع کر دیتے ہیں آج ہی چھوڑیے جی پریزیڈنٹ سے ملاقات کرنے چلے گئے ہیں اور جان تو فرادی آدمی ہیں فراد لگا کے نکل گیا حالانکہ آج تک دوستی کے دھم پڑھتے تھے اکٹے کھاتے تھے اکٹے پیتے تھے اکٹے اڑتے بیٹھتے تھے تو معلوم ہے کہ ہم نے دوستی کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے وہ ابو بکر کیا کر رہے ہیں وہ ہمیں اور آپ کو دوستی سکھا رہے ہیں کہ دوستی کا مطلب یہ کہ جس کو تم نے دوست بنایا کھاتا وہ ہے بھوک ہماری مٹتی ہے پیتا وہ ہے سہراب ہم ہوتے ہیں سوتا وہ آرام ہمیں ملتا ہے پہنتا وہ ہے خوب تو ہم لگتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر لیول ہے تو اس کا مطلب آپ نے اپنے دوست کے ذاتے سچی محبت کی اور یہ وہ محبت ہوگی جو کل روز قیامت میں عرش الہی کا سایہ عطا کر دے گی